امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ ربیل اول کا مہینہ انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا کیونکہ دنیا کی ہر فضاء میں اجالہ رسول کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا خوشبوے گلاب پسینہ رسول کا آپ سب کو مبارک ہو یہ مہینہ رسول کا اور آپ سب لوگوں کو ربیل نور کی مبارک کے ساتھ ساتھ آج کے اپنے پروگرام میں بھی خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کے محترم مہمانوں کے ساتھ آپ کا تعرف کرواتی چلوں آج کے جو میرے دو مہمان ہیں جب بھی کوئی ایسا موضوع چھڑتا ہے جب بھی کوئی ایسا موضوع ہوتا ہے جو بہت ہی نازک ہوتا ہے تو اس پر میں ان کو ضرور دعوت دیتی ہوں بہت ہی تعلیم و تدریس کے جو شعبہ ہے اس سے ان کی زندگی کا ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے انہوں نے اپنی زندگی یہاں اس دیس میں رہتے ہوئے بھی دین کی تعلیم اور اردو کی تعلیم کے ساتھ گزار دی میری آج کی جو پہلی مہمان ہیں ان کا نام ہے سوریہ ابراہینی اور میری آج کی جو دوسری مہمان ہیں ان کا نام ہے تلت سلیم ان سے آج ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ تلت جی آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ آج کی اپنے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے کس نویت پر یا کس موضوع کو مدنظر رکھتے ہوئے رکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے عالی اور سب سے عرفہ کیوں ہے آپ کی ذات باقی تمام کائنات سے بہترین کیوں ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ آج ہم انہی کے متعلق بات کریں گے تو یقین انہی کے بارے میں گفتگو ہوگی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب چیزوں سے پاک ہے وادعولہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا لیکن ایک ایسی چیز ہے جس پہ رب تعالیٰ خود پوری کائنات کو انسانوں کو حیوانوں کو چرند پرند ایون زرے زمین کے زرے آسمان فرشتے روحیں سب کو اپنے ساتھ خود بلاتا اور شریک کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ جب وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے اور یہ واحد وہ ایک پل ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تمام کائنات کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لئے کیسے قابل محترم ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں سریعہ جیس پر کچھ روشنی ڈالیں اور پھر انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سننے دیکھنے والوں کو میرا مد بنا سلام عرض ہے اور ربی الاول کے مبارک مہینے کی بہت بہت مبارک یہ رحمتوں والا مہینے دنیا ساری دنیا کے لئے رحمتیں لے کر آیا تو ہم وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے کی بارہ تاریخ کو ہمیں عطا کی جو ہم پر سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے اسی ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لئے یہاں بیٹھے ہیں تو ان کے حسن اخلاق پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اخلاق جو تھے وہ نبوت ملنے سے پہلے جو ہیں وہ کس طرح کے تھے کوئی خاص فرق نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو تھے پیدائشی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا شروع سے ہی ان کے اخلاق جو تھے وہ کمپلیٹ تھے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اخلاق جو ہے وہ سب سے بہتر ہے انہیں احسن الخلق کہا گیا اور پھر آپ کا ذکر جہاں کہ ساری دنیا میں ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کیا ذکر کر سکتے ہیں ان کا ذکر تو آسمانوں پہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور رفا نزلہ کا ذکر ہے میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کیا کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا تیرا ذکر ہوگا تو آپ کے اخلاق کا یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی جو مثال ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پر ہے ہر پہلو پر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ آپ نے زندگی میں صرف باتوں میں نہیں یا کہنے یا تقریروں میں نہیں عملن ہر چیز کی مثال ہمیں دیئے زندگی میں ہر چیز کی مثال آپ نے ہمارے سامنے پیش کی اور یہاں ایک چھوٹا سا وہ ہے کہ حضرت عائشہ سے صحابہ اکرام میں ایک دفعہ پوچھا کہ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیجئے تو آپ کیسے کریں گی تو آپ نے کہا کہ جو قرآن کی تفسیر ہے وہ حضور کا اخلاق اخلاق تو باقی یہ کہ اخلاق اتنا آپ کے اخلاق کی مثال یہاں لے لیں کہ وہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے اس کی ایک مثال تو یہ لے لیں کہ جب آپ پر وہی نازل ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور آپ نے تبلیغ کی اور آپ جیسے کہ وہ واقع ہے کہ بھی آپ سب قریش کو باہر بلایا اور انہیں کہا کہ بھی میں تم سے کچھ کہوں تو کیا تم اس چیز کو مان لوگے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بلکل جو تو کہے گا محمد اس کے لفظ بلفظ ہم مانیں گے کیونکہ تو سچا اور صادق اور امین ہے ہمیں پتہ ہماری ساتھ تیرے چالیس سال کی زندگی گزری ہے ہمیں پتہ تیرے اخلاق کتنے آلہ اور عرفہ ہیں اور اس سے یہ تو نبوت کا واقع اس سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکہ کی تعبیر دوبارہ تعمیر کرنی پڑی مکہ کی اس کی کچھ دیواریں خراب ہو گئی تھی تو اس کے جب سنگے اسود لگانے کا موقع آیا تو اس وقت ہر قبیلہ جو تھا آپ کو پتہ یہ اس وقت کے زمانے میں قبیلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکال لیتے تھے اور خون ریزیاں ہوتی تھی تو اس چیز پہ آکے سارے قبیلے آپس میں لڑنے لگے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم یہ سنگے اسود لگانے کا جو کام ہے یہ کریں مطلب تلواریں نکال لیتے سب نے بس لڑنے پر تیار تھے کہ ایک بزرگ بیچ میں سے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسے خون ریزی نہ کرو تو کوئی طریقہ سوچتے ہیں انہوں نے سوچ کے یہ کہا کہ کل صبح جو کوئی سب سے پہلے مکہ میں آئے وہ سنگے اسود جو ہے نا وہ فکس کر دے اور اس پہ سب راضی ہو گئے اب صبح سب لوگ جو تھے وہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا میرے خل کچھ پتت تھے آپ وہیں پر تعمیر میں تھے تو صبح ہوئی ہے جب تو لوگ اس تاکھ میں تھے کسی کو بٹھایا ہوا ہوگا کیسے پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے وہاں اور اور لوگ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سب اس پہ اگری کرتے ہیں کہ آپ وہ جو پتھر ہیں نا وہ لگا دیں حجرِ اسود کا جو یہ لگانا ہے یہ بھی آپ ہی کے حصے میں آپ ہی کے حصے میں اور وہ وہیں لگا ہوا بھی اس پہ وہ آپ کے ہاتھوں کی جو ٹچ ہے وہ لمس جو ہے وہ ہے اس پہ موجود ہے تو آپ آئے اور آپ نے پھر جواب کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ پتھر اٹھائیے گا اور اٹھا کے لگا دیں تو آپ نے اپنے چادر اتاری اتار کے پتھر اٹھا کے سنگیسود اٹھا کے اس کے بیچ میں رکھا اور سب قبیلوں کو کہا کہ آپ چادر کے کونیں جو ہیں سارے پکڑ لیں اور اس مقام پر لے جائیں جہاں پر سنگیسود کو لگنا ہے اور پھر وہاں جب انہوں نے رکھ دیا تو پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو فکس کر دیا تو اب یہ دیکھیں یہ نبوہ سے پہلے کی باتیں کہ ان پر اتنا زیادہ کرتے تھے لوگ مطلب ان کے صادق اور امین ہونے پہ ان کے حسنل خلق ہونے پہ سب لوگوں کو اتنا یقین تھا اور جب انہوں نے کہا کوئی ان کو تبلیغ جب آپ نے شروع کی آپ کے جانی دشمن ہو گئے کہا ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی ہم نے اپنا دین نہیں چھوڑنا کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ جھوٹے ہیں لوگوں نے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ ضرور کہا کہ جادو گھر ہیں آپ اور آپ مطلب آپ یہ جادو کا وہ ہے فلانا ڈھمکانا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ سب کو پتا تھا کہ ان کے چالیس سال کے زندگی میں ہمارے سامنے کتاب کی طرح کلی ہے اور اس میں کہیں بھی کوئی چیز جو ہے ہوا ایسی نہیں ہے جس کے لئے ہم ان پہ یقین نہ کریں ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تمام نبیوں سے بہترین نام کیوں ہے اللہ تعالیٰ کہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے ہر پیغمبر کا ایک اپنا نام ہے اور میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کچھ ناموں کے ساتھ ان کے مطلب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی سب سے آلہ ہو عرفہ ہے وہ کس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو نام ہے اس کا مطلب ہے گندم گون اور اس کا مطلب ان کی رنگت جو ہے وہ گندمی تھی اس لیے ان کا نام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھا اس کے بعد حضرت نو اس کا نو کا مطلب ہے آرام کیونکہ آپ کے والد گرامی آپ کو راحت کا موجب کہتے تھے اس لیے آپ کا نام جو ہے وہ اس وجہ سے رکھا گیا اس کا مطلب ہے راحت اس کے بعد حضرت اسحاق کا نام یہ میں چند آپ کے سامنے نام اس لیے لے رہی ہوں تاکہ میں آپ کو جو محمد کا مطلب ہے وہ ڈسکرائب کر سکوں اسحاق اس کا مطلب ہے ہسنے والا کیونکہ آپ کا چہرہ بہت ہشاش بشاش ہو رہتا تھا اس لیے آپ کا نام اس لیے اسحاق رکھا گیا اس کے بعد آتا ہے یاکوب اس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا باہر نکلے تو پھر آپ کو یہ نام ملا اس کے بعد ہے یحیہ اس کا مطلب ہے عمر دراز کیونکہ آپ حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کی جو بہت دیر بعد کی دعا ہے اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس لیے آپ کو یہ نام ملا پھر حضرت اسماعیل کا نام ہے جس کا مطلب ہے خدا کا سن لینا اور حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کی دعا حضرت اسماعیل کے حق میں قبول ہوئی اس لیے آپ کو یہ نام ملا پھر حضرت عیسیٰ کا نام ہے حضرت عیسیٰ کا نام کا مطلب ہے سرخ رنگت والے کیونکہ آپ کی رنگت سرخ تھی اس لیے آپ کو یہ نام ملا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے نبی کا نام رکھا تو وہ محمد کیوں رکھا وہ دیکھئے کہ یہ جتنے میں نے بہت سارے اور نبیوں اور پیغمبروں کے نام لیکن میں نے چند نام اس لیے لیے کیونکہ مشہور زیادہ تر لوگ انہی ناموں کو جانتے ہیں ان ناموں سے اگر آپ دیکھیں تو تمام جو نبی ہیں پیغمبر ہیں ان کی ذات ان کی عظمت ان کے ناموں سے ظاہر نہیں ہوتی ان کی جو شان ہے ان کی جو بڑائی ہے وہ ان کے ناموں سے ظاہر نہیں ہو رہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام رکھنے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو نام محمد رکھا اس کا مطلب کیا تھا اس کا مطلب تھا کہ جس کی سب سے زیادہ حمد بیان ہو جس کی سب سے زیادہ حمد بیان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ حمد بیان ہو اور کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ قرآن پاک کا آغاز بھی اسی بات سے ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب سے زیادہ نام لینے کے قابل ہے تعریف کے قابل ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے محمد کا نام جو ہے اس کو زیادہ حمد بیان کرنے والا جس کی حمد کی جائے وہ کیوں رکھا تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ساری کائنات میرا ذکر کرتی ہے میری حمد بیان کرتی ہے لیکن دیکھو کہ میں پوری کائنات کے ساتھ مل کر میرے محبوب کی حمد بیان کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود نہ صرف اپنے نبی پر درود بھیجتی ہے بلکہ تمام کائنات کو کہتی ہے ہر چیز کو یہ حکم ہے کہ میرے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام دنیا نبی تو نبی کہ وہ آتے ہی ہماری اصلاح کے لیے ہیں ان پر تمام دنیا پر تو فوقیت دی ہی لیکن اپنے بھیجے ہوئے چوبیس ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں اور نبیوں پر بھی فوقیت دی ان کا نام ہی ایسا رکھ دیا کہ جس کی حمد تا قیامت تک جاری اور سائی رہے گی ہمارے ساتھ تلجی ہیں میں چاہتی ہوں تھوڑا سا وہ بھی اس پر روشنی ڈالے اس نام پر اس نام پر بھی اور آپ کا آپ کی جو اسم گرامی ہے وہ سب سے بہترین کیوں ہیں ایک تو یہ کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نام آپ سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ نام تجویز کیا تھا اور وہ نام ایسا ثابت ہوا کہ جس سے کہتے ہیں کہ اسم با مسمع کہ جو نام آپ کا ہو وہ صفات آپ میں ہوں تو بے شک جتنی تعریف ہمارے آقا اے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہر لمحہ دنیا کے کونے کونے میں رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی یہ کسی کو نصیب نہ ہوئی اور اسی طرح آگے جو احمد نام ہے محمد ہے جس کی تعریف کی جائے بے حد و بے حساب اور احمد ہے کہ جو تعریف کرے بے حد و بے حساب تو اللہ کی تعریف اللہ کی سنا میں بھی آپ کا کوئی صانی نہیں اور جو آپ کی تعریف ہوئی اس میں بھی کوئی صانی نہیں تو دونوں نام آپ کی ذات مبارکہ کے لیے ہی اللہ نے تجویز کر رہا آپ کی نام آپ کے نام کے ساتھ ہی ایک اور چیز میں اپنے تمام ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ زندگی شروع ہی آپ کے نام کے ساتھ ہوتی ہے اور ہماری زندگی کا احتتام بھی آپ ہی کے نام کے ساتھ ہو جاتا ہے جس طرح بسم اللہ شریف کا سیون ایٹ سکس حروف امجد لکھتے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حروف امجد ہے وہ نائنٹی ٹو ہے جس کی اکائی دو اور جس کی دہائی نو ہے